ہے رحمت رمضان ہے رحمت رمضان السلام علیکم عزیز خاتین و حضرات اظہار حق میں آپ سب کو خوش آمدید اور آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کہیے یا اس وقت میں ممتاز عالم دین انتہائی شفیق اور خلیق خطیب ملت علامہ کوکم نورانی اکاروی صاحب ہماری ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری ذینی استطاعت کے مطابق بہت سہولت کے ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو ایک تو میں آپ سب کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں علامہ صاحب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ایس ایم ایس بھی ہیں حاضرین کے سوال بھی ہیں فون کالز بھی ہیں آج یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ ایس ایم ایس اور فون پہ دو انعامات ان کے لیے بھی ہیں جو بہترین سوال ہوگا چاہے ایس ایم ایس پہ چاہے فون پہ جس کو چنیں گے علامہ صاحب ان کے لیے بھی گفٹ ہیم پر جو ہے وہ ان تک پہنچے گا تو ایک تو کہا جی کہ کافی سارے ایس ایم ایس آئیں ہیں کل میٹریکل ریزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے غلیباً اب آج ہے یا کل ہے ان کے لیے دعا فرما دیں کہ وہ کامیاب کریں اللہ تمام طلبہ و طالبات کو کامیاب کریں ویسے ناوہ صاحب یہ میٹریکل ریزلٹ بھی ایک بڑی ٹینشن کی چیز ہے اندازہ کریں اندازہ کریں اندازہ کرتی اسی سے اگلا اندازہ کر لیں ملکہ پہلا سوال ایس ایم ایس پہ لے لیتے ہیں سوال یہ کہ مور جو حرام جانور ہے لیکن اس کے پر قرآن پاک میں رکھے جاتے ہیں کیا یہ جائز ہے عزمہ شیخ گجرمالہ سے انہوں نے پوچھا ہے یہ ایس ایم ایس ہے جی ایس ایم ایس ہے اور یہاں سے ایک بی بی آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں جی دکٹر صاحب اسلام علیکم میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نماز تو برائیوں سے رکھتی ہے ٹھیک ہے انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اس کے باوجود وہ برائیوں سے نہیں رکھ رہا اگر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں تو ایک مہینے پر برائی سے جھوٹ سے گرتوں سے کہتے ہیں کہ ہم روزے میں مگر باقی گیارہ مہینے جو ہم رکھ نہیں پا رہے آیا ہم سے کہاں کتائی ہو رہی ہے بہت شکریہ ایک ادھر سے ہو گیا ایک ادھر سے سوال لے لیتے ہیں آپ پوچھ لیں جی جی اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ اتقاف کے عورتوں کو کرنا چاہئے اور گھر کی چار دیواری میں رہ کے کرنا چاہئے یا مزید میں بھی رہ کے کر سکتے ہیں عورتوں کا جی بلکہ آپ نے بھی پوچھنا ہے جی جی آپ بلکہ آپ ادھر سے پوچھ لیتے ہیں وہ بچے نے پوچھنا ہے ان سے دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھیں گے سوال جی آپ اسلام علیکم میں سوال ہے کہ شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں جی حوصلہ بانٹ لیتے نا سوالوں کو تو ایسے اچھا ہو جائے گا جی السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ ہم رمضان میں جو قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن شریف پڑھ لو اور پھر اس کے بعد اگر انکمٹریٹ رمضان شریف میں نہیں چھوڑو بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی تلاوت اتنا سکون سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رمضان میں ختم نہیں ہوتی اس کی کمٹلیشن نہیں ہوتی تو کیا اس کا اگلے سال پورا گردش میں گزرتا ہے ایسی بات میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اچھا ایک مسکت سے ایک کال ہے جی السلام علیکم السلام علیکم اللہ کی مہربانی آپ خیریت سے ٹی وی کی آواز بند کر دیں بھائی جان جی بند ہوگئی ابھی تو نہیں ہوئی اب کر دیں اس کو جی بند ہوگئی جی ارشاد سوال آپ کا سوال جی سر جی میں مولان صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جی جی پوچھئے اگر روزے کے دران کسی جسم کے حصے سے فون نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا ٹی وی کی آواز آپ نے پھر بھی بند نہیں کی ویسے آپ اس کی بات ہے جی جناب اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام لہم صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے تراوی کے بعد ویسر کی جماعت ہوتی ہے اکثر لوگ جو ہے تیسری رقعت کے اندر شرکت کرتے ہیں رکوع کے حالت میں تو یہ بتائیے کہ دعا کنود پڑھنا واجب ہے وہ کس لکھ پڑھیں گے جب تیسری رقعت کے رکوع وہ پاتے ہیں تو باقی رجاتی ہیں دو رقعت ہے دعا کنود واجب ہے وہ کب پڑھیں گے ٹھیک تو باقی اللہ واجب بھی ہے کہ نہیں کرن لہور سے ہیں ٹیلی فن لائن پہ جی اسلام علیکم جی والیکم السلام بھائی مجھے مولانا صاحب سے تین کوسٹنز کرنے سے آپ میرے تینوں سوال سنیئے گا چلیں اب آپ ذرا اختصار سے کام لیجئے گا بسم اللہ جی جی اختصار سے کام لیجئے گا پہلی بات تو مجھے یہ پوچھنی ہے مولانا صاحب سے کہ جو تراویہ ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد تو کیا وہ دو دو کی مطلب ہم نیت مانسل پڑھیں گے یا چار کی نیت پہ بھی بڑھ سکتے ہیں اگلا سوال دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب مطلب عورتوں کا جب پیلئرز ہوئے ہوتے ہیں تو کیا وہ درود شریف یا تشبیحات کا ویڈ کر سکتی ہیں نیچ اور کیا قرآنے پاس ہم سنتے ہیں تو کیا وہ سننا جائز ہے یا نہیں دیورن پیلئرز نیچ تیسرا سوال جو ہے چوتھا ہے بی بی یہ تو جی جی بلکل اختصار سے میں پوچھوں گی جو یہ ہم کھانے پینے پہ ختم دلا دیتے ہیں کہ ہم نے ثواب پہنچا دیا کسی بھی مطلب فوت ہوئے میں انسان کو ثواب پہنچا دیا اور اس کے بعد وہ کھانا ہم نے خود ہی کھا لیا یعنی کہیں کسی کو خیرات نہیں دی خود ہی کھا لیا تو کیا وہ ثواب جو ہے سام کا ثواب وہ پہنچتا ہے اور اگر پہنچتا ہے تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کھانا پینا سونا جاگنا جو ہے یہ تو جسمانی ضروریات ہیں تو جی عالمی ارواح میں یہ ثواب پہنچتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اب میرے خلال ہم سوالوں کے جوابات کی طرف آ جاتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یہ لکھا ہے کہ حرام جانوروں کے پر قرآن میں رکھنا نہیں رکھنے چاہیے نشانی کے لیے لوگ رکھتے تھے ویسے نہیں رکھے جاتے یہ کسی زمانے میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی تھی تو نشانی کے لیے اس کی ڈنڈی رکھ لیتے تھے مور کے پر کی یا حلال پرندے کی حرام جانور کی کوئی گنجائز نہیں وہ بھی دھلا ہوا صاف ہو نشانی کے لیے یا ویسے یہ کوئی قرآن کا حصہ نہیں ہے دوری نہیں ہوتی تھی تو لوگ وہ رکھ لیتے تھے لیکن علیہم صاحب مور ویسے پاکیزہ جانورے کھانے میں حرام ہیں بیسے تو پاکیزہ یا نہیں نہیں اس میں کوئی ایسی کراہت نہیں ہے وہ نجس جانوروں میں سے نہیں ہے حرام جانوروں میں سے نہیں ہے اچھا جی تو ان کی طرف سے سوال آیا تھا یہ سوال تھا ایس ایم ایس کا جی جی یہ ایس ایم ایس کا تھا جی یہ اب دوسرے ہمارے یہاں جو سوال تھے اس میں کہ نماز برائی سے فہاشی سے رکتی ہے قرآن کی آیت ہے کوئی شعبہ نہیں ہے ہم نماز صحیح پڑھ رہے ہیں نماز رکھے گی ٹھیک اگر جھوٹی بھی پڑھ رہے ہیں ایک دن وہ اصلی تک لے جائے گی لے جائے گی میں اس کا آسان جواب دیتا ہوں آگ بجانے کے لیے پانی چاہیے ٹھیک آگ بجانے کے لیے پانی چاہیے اچھے لوگوں کی نماز صاف پانی ہم جیسے لوگوں کی نماز گدلہ پانی لیکن آگ تو بجائے گی تو یہ ضرور رکتی ہے ہم جو نہیں رکتے وہ ہماری دوسری وجوہات ہوتی ہیں اسی طرح اس ایک مہینے کی تربیت جو لوگ صحیح طور پر پکڑ لیتے ہیں وہ گیارہ مہینے میں کام آتی ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ضائع جائے گی عورتوں کا اعتقاف گھر میں ہی ہوگا ان کی حفاظت بھی اور ان کی پرداداری بھی باقی رہے تو گھر کے کسی ایک کونے میں وہ اپنا بیٹھیں گی اور صرف عبادت مراد ہے اس سے اگر تمام مشاغل جاری رکھنے ہیں تو پھر اعتقاف نہیں اگر اس کا کوئی وہاں کھانا دینے والا کچھ کرنے والا نہیں ہے تو وہ نہ بیٹھیں یعنی اعتیاد کریں شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں قبرستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسلم شریف اور دیگر کتابوں میں حدیث موجود کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فضوروحا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا اب حکم دیتا ہوں زیارت کرو کیوں؟ ایک تو دنیا کی لذت کم ہوگی اور آخرت کو یاد کرو موت کو یاد کرو اور اس رات میں خاص طور پر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کی یاد میں جانا سنت ہو گیا اور عیسیٰ لے ثواب بھی کہ ہم اس رات میں چونکہ بخشش ہونی ہے جہنم سے رہائی ہونی ہے تو عیسیٰ لے ثواب کریں تاکہ لوگ بخش رہ جائیں بہترین عمل کیا ہے وہاں جا کے کرنے کا قرآن پاک کی تلاوت؟ اس مسئلے پر چونکہ آپ نے ایک سوال اس میں اضافہ کر دیا بہت اچھا کیا ایک تو قبریں ٹاپنا اس کی اجازت نہیں ہے اگر آپ کے کسی عزیز کی قبر اندر ہے اور آپ کو پچاس قبریں ٹاپ کے جانا پڑ رہا ہے تو آپ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں کیونکہ حدیث شریف کے مطابق آگ جل رہی ہو اس میں پاؤں رکھ دے قبر پر پاؤں نہ رکھے اتنا سخت حکم ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں جتنا بچ کے آپ چلیں اتنا ہی بہت احتیاط قبرستان کے دروازے میں جائیں وہیں سے سب کو سلام کر لیں اگر کوئی راستہ بعد میں بنا ہے پہلے نہیں تھا اس پہ بھی چلنے کی اجازت نہیں ہو سکتا ہے وہ قبروں کے اوپر نہ بنا ہو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے صاحب ایک زیلی سوال اور یہ جو صحیح مناسب پلاننگ نہیں ہوتی ہمارے قبرستانوں کی اس کا کیا حل ہے بتائیے ہمارے بیس بیس منزلہ قبرستان یہیں دفنانہ ہے کورکن کو پیسے دیتے ہیں اس کو بھی آپ نے سکھا دیا کہ وہ قبریں نکال نکال کے دوسروں کو دفنانہ ہے جب آپ احتیاط کرتے تو اس کی جہرت نہ ہوتی صحیح دات تو ہم لوگ اب کہتے ہیں نی جی فلاں قبرستان سات منزلہ ہو گیا فلاں قبرستان بیس منزلہ ہو گیا جی وہیں دفنانہ ہے اچھا جو نئے بھی بنا رہے ہیں ان میں بھی کوئی انتظام نہیں ہے دور جانے کا نہیں شروع شروع میں پانچ دس دن ہفتہ مہین آ چالیس میں تک لوگ جاتے ہیں پھر قبروں کو پوچھتے نہیں ہیں تو وہ بھی پھر اسی طرح وہ بھی اسی طرح جو ہو جاتا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے قبرستان میں جا کر اصل چیز بھی ایسال سواب پھول ڈال سکتے ہیں آپ لیکن اگر بتی یا دیا قبر کے اوپر نہیں جانانا چاہیے اچھا آپ سوالوں کے جواب ہم ایک بات بھی لے لیں گے جو بہترین سوال یہاں سے ہیں تو وہ آپ بتا دیجئے تاکہ ان کو انعام ہم پہنچاتے ہیں جی میرے پاس جو یہاں سے سوال ابھی آئیں ان میں سے میں نے صرف تین سوالوں کے جواب دی ہیں جی جی نہیں وہ جواب تو بعد میں لے لیں گے لیکن بہترین سوال کون ساپ سمجھتے ہیں اگر اس حساب سے ہے کہ جی یہ جو سوال آیا ہے کہ ماہ سیام میں ختم قرآن نہ کرنا سال بر گردش رہتی ہے اس کا بھی جواب نہیں دیا ہے جی یہ کارلٹن ہوتل میں یہ جواب نہیں دیا ہے اور ایک یہ جی کہ نماز گناہوں سے برائی سے روکتی ہے اور وہ مسئلہ ہے اس کا جواب میں دے چکا ہوں یہ بیچ لگزیری میں دینر فور ٹو آپ کے لئے جی اور بھی ہے ایک اور بھی ہے کہ اس کے حوالے سے جو اب باقی سوال ٹیلی فون کے ہیں یہ شبہ برات والا لے لیجئے شبہ برات یہاں میں اب بیٹی نہیں کیا تھا بلکل صحیح یہ بیٹا اہا جی ایک فون کال بھی آپ پاس فوریسٹرس پہ بیٹا دینر فوٹو کو آپ کے لئے جی اسلام علیکم افدل قیوم صاحب وہ لائن ڈراپ ہو گئی جی اسلام علیکم کال ڈراپ ہو گئی میں یہ سمجھ سکتا ہوں جی آپ جس خوشوہ خضور سے کالز کرتے ہیں اور بہت دیر آپ کو انتظار بھی کرنا پڑتا ہے اس کی بھی آپ معذرت قبول فرمائیں اور ایک کال ہوتی اس سے بہت سو کے سوالوں کے جواب بھی مل جاتے ہیں ایک وقفے کی طرح بڑھتے ہیں خاتین و ذرات اور وقفے کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے رحمت رمضان کے ساتھ اسلام علیکم خاتین و ذرات وقفے کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہیں کچھ سوالات کے جوابات پینڈنگ نہیں اس میں ایک سوال ایس ایم ایس کا اور شامل کر لیتے ہیں آسیم صاحب کراچی سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کے نام مشہور فرشتوں پر رکھ سکتے ہیں جیسے جبرائیل میکائل اور جو باقی جواب ہیں وہ بھی لے لیں اور ساتھ ساتھ پھر ہم فون کالز اور سوال بھی لیں جی میرے پاس جو اس وقت سوال باقی ہیں ان میں ماہ سیام یعنی رمضان میں قرآن کریم پڑھنا سوال جو آیا تھا اس کے دو حصے ہیں قرآن کریم روز پڑھنا چاہیے یہ اس کا حق ہے اللہ کا کلام ہمیں ملا ہے ہم بے قدری کر رہے ہیں جو نہیں پڑھ رہے ہیں صرف کسی موت پہ پڑھ لیتے ہیں یا رمضان میں یہ زیادتی ہے قرآن کے ساتھ یہ ہم قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں روز پڑھنا چاہیے زیادہ نہ پڑھ سکیں ضرور پڑھ لیا کریں روز تاہم قرآن کریم کو اگر آپ نے رمضان میں حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رمضان میں ایک سٹھ مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے ایک دن میں ایک رات میں اور ایک پورے مہینے کی تراوی میں تو یہ سوال آیا تھا کہ جی ایک شروع کیا ہے تو وہ بھی ختم نہیں کر سکے تو گردش میں تو آپ نے رہنا ہے اس سے مرات وہ نہ پڑھنے کی گردش نہیں ہے ویسے ہی آپ نے اپنے آپ کو نعمت سے دور کیا ہوا ہے تو ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو آپ رمضان کے فوراں بعد جاری رکھیں ختم ہو جائے اور پھر آگے اس کو شروع کریں جسم سے خون نکلے یا جسم سے آپ کے کوئی اور مادہ نکلے روزہ نہیں ٹوٹتا سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہے کس حالت میں کرنی ہے یا کونسی قیفیت ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں کوئی چیز آپ جسم میں ڈال رہے ہیں خواہ وہ ڈریپ ہو خواہ وہ انجیکشن ہو خواہ وہ انہیلر ہو خواہ وہ کوئی آئینمنٹ ہو جو اندر جسم میں ڈال رہے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا انسلین ہو کسی صورت ہو روزہ ٹوٹ جائے گا یہ چار سوال ٹیلی فون پڑتے ترابی الگ پڑتے ہیں آپ تو چار چار کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں دو دو کر کے پڑھنا ضروری نہیں الگ سے مراد اگر آپ اکیلے پڑھ اکیلے پڑھ رہے ہیں عورت ہو یا مرد چار چار کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں خواتین کے جو مہانہ ایام ہوتے ہیں ان میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں آسان کر رہا ہوں نماز نہیں پڑھ نہیں قرآن نہیں باقی سب کچھ پڑھ سکتی ہیں دروش شریف کلمہ استغفار اللہ کے نام سب کچھ پڑھ سکتی ہیں بلکہ عادت بنائے رکھیں تاکہ وہ رہے ایسا نہ ہو کہ وقفہ ہو جائے اس میں اچھا اس میں سماعت قرآن کر سکتی ہیں لیکن دہرائیں گی نہیں دہرائیں گی نہیں سن سکتی ہیں بان سے نہیں ادائی گی نات شریف اور ایک مسئلہ جو نہیں پوچھا گیا وہ سب کو بتا دوں ان دنوں میں اگر کوئی عیسیٰ لے ثواب کا کھانا پکر ہے گھر میں نیاز کا پکر ہے تو مائے کہہ دیتی ہیں نہیں تو مر جاؤ کوئی خرابی نہیں ہے کھانا اگر وہ اس حالت میں آپ کی سہاری افتاری کر رہی ہیں کوئی عیسیٰ لے ثواب کے لیے کھانا پکا رہی ہیں اس کوئی ناپاکی نہیں آئے گی اور صرف نماز اور آپ نے قرآن پاک بتایا جی نہیں بس وہ یہی مسئلہ ہے بلکل چھیک اچھا جی کھانا عیسیٰ لے ثواب پر خود کھا لیا آپ نے برکت کے لیے عیسیٰ لے ثواب کیا خود بھی کھا لیا تو ثواب پہنچے گا لیکن اس میں سے کچھ کسی مستحق کو کھلا دیں تو بہت اچھا ہے اور جو کھانا پکایا ہی عیسیٰ لے ثواب کے لیے وہ مستحقوں کو کھلانا چاہیے لیکن کوئی عیسیٰ لے ثواب گیارمی کیے میلاد کیا خود بھی کھا لیا تو ثواب پہنچے گا بلکل چھیک آپ کا سوال تھا جی اسلام علیکم جی علیکم السلام مجھے صرف اس میں پوچھنا کہ امانتاً اس کو رکھوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ضرورت یہ ہے کہ جس شخص پہ وہ استعمال کرنی ہے یا وہ دور ہے یا وہ اس قابل نہیں کہ خود پیسہ استعمال کرسکے جس طرح بیمار ہے تو اس کی بیماری کے لحاظ سے وہ آہستہ آہستہ زکاة استعمال کرے گا تین یا چار مہینے میں جتنی اس پہ ضرورت ہے تو اگر اس شخص کو انتہائی ضرورت ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کچھ عرصے بعد پیسہ آئے گا تو وہ زکاة کا استعمال کرسکتا ہے اور دوسرا ان کانٹیونیشن یہ استعمال ہے اور کہیں ایک ہی کریں اور کہاں تھیا کہ بعد میں واپس کر دیں گے جی بعد میں واپس کر دیں گے دوسرا کوئی